موسیقی اسلام علیکم خبرنامے میں سب سے پہلے دیکھیں گے سرخیاں احمد نگا ڈیویجن کے مجلسی کورپریٹر محمد ماجد حسین احمد نگا ڈیویجن کے مجلسی کورپریٹر راچکمار کا ڈپٹی میر کی حیثیت سے انتخاب اندرمہ اسکی میں غیر مستحق افراد کو مکانات کی فراہمی ریاستی وزیر شنکر راہو کا ایک اور سنسنی خیز الزام ایک ہزار اپر جرمانے کے ساتھ تیسسی امتحان کی فیز داخل کرنے کی آخری تاریخ میں انیس جینوری تک توسی اور سدام کولونی جہانمہ میں ایک پچاس سالہ شخص کا بے دردی سے قتل دن بہارے کارلوائی اور اب خبروں کی تفسیر حلقہ اسمیلی نامپلی میں احمد نگر ڈیویجن کے نوجوان مجلسی کورپریٹر محمد ماجد حسین کو جی اے چمسی کا متفقہ طور پر میر منتخب کر لیا گیا جبکہ کانگریس کے کورپریٹر راج کمار کا ڈیپیٹی میر کے طور پر انتخاب عمل میں آیا صدر مجلس بیریسٹر اسمیلی نویسی نے ماجد حسین کو مشرع دیا ہے کہ وہ سینئر ارکان کو ساتھ لے کر کام کریں وہیں ماجد حسین نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ صدر مجلس کے سرپرستی اور ساتھی ارکان کے تعاون سے عوامی مسائل کی ایک سوئی پر خصوصی توجہ دیں گے جی اے چمسی کے خصوصی جلاس میں احمد نگر ڈیویجن کے نوجوان مجلسی کورپریٹر محمد ماجد حسین کو میر اور کواڑی گلے ڈیویجن کے کانگریسی کورپریٹر راج کمار کو متفقہ طور پر ڈیپٹی میر منتخب کر لیا گیا جی اے چمسی کے منگل کو ہوئے جلاس میں میر کے لیے ماجد حسین کے نام کی تجویز مجلس کی جانب سے امی غفار اور کانگریس کی جانب سے کارتی کا رڈی نہیں پیش کی جبکہ ڈیپٹی میر کے لیے راج کمار کے نام کی تجویز کانگریس کی جانب سے ونکٹیش اور مجلس کی جانب سے محمد نظیر الدین نے پیش کی وجہ ڈیپٹی میر کے لیے میں سکند کرتا ہوں کلیکٹر ہیڈرباد نٹرہ جنگلزار اور کمیشنر جیجمسی کشنبابو کی نگرانی میں انتخابی عمل انجام کیا گیا تیرگرشم اور بیجیپی نے کاروائی کا بائیکارٹ کیا میر اور ڈپٹی میر کے انتخاب کے لیے طلب کے گئے جیجمسی کے خصوصی جلاس میں ایک سو ستاویس ارکان بشمول باعتبار عہدہ ارکان نے شرکت کی جبکہ کورم کی تکمیل کے لیے ایک سو آٹھ ارکان کی شمولیت ترکار تھی میر کے انتخاب کا عمل مکمل ہونے کے بعد کلیکٹر ہیڈرباد نٹرہ جنگلزار نے محمد ماجید حسین کو صداقت نامہ حوالے کیا بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نو انتخابہ میر محمد ماجید حسین نے کہا کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ صدر مجلس بیرس سیر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس لیجسٹر پارٹی عبردین اویسی کے بھی شکر گزار ہیں ماجید حسین نے کہا کہ صدر مجلس بیرس سیر اسد الدین اویسی نے باوقار اہدے کی جو ذمہ داری انہیں سوپی ہے وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے ماجید حسین نے کہا کہ اس بات پر خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ سابق صدر مجلس سالہ رمیلت مرہوم کہا کرتے تھے کہ شہر ہمارا میر ہمارا اور آج اس نعرے کی تکمیل ہوئی ہے انہیں نے کہا کہ ملک کے چھے بڑے میٹرپولٹن شہروں میں ہیدر آباد کو چوتھا مقام حاصل ہے اور وہ جیت ام سی کے تمام ڈیویجنز میں ایکسان طور پر توجہ دیں گے اور اوامی مسائل کو حل کرنے کی پوری طرح سے کوشش کریں گے ماجید حسین نے کہا کہ ہیدر آباد کا دل سمجھے جانے والے پرانے شہر کی ترقی ان کی پہلی ترجی رہے گی اور وہ تمام کارپوریٹرز کے ساتھ مل کر جیت ام سی کی ترقی کو یقینی بنائیں گے سال کے بعد یہ ایم ایم کو ایک میر کا عوضہ آیا ہے یہ صرف اور صرف کوشش اور نتیجہ ہے جناب سلطان صلی اللہ علیہ وسی صاحب اور اسد الدین عویسی صاحب کا یہ کوئی شخصی عوضہ نہیں ہے یہ جماعتی عوضہ ہے اور جماعت کے ہر شخص اپنے آپ کو ایک میر سمجھ سکتا ہے اور یہ جو صدر بہترم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو جنہوں نے مجھے اس خابل سمجھا اس عوضہ کے لئے اور انشاءاللہ میں ان کے فیصلے کو برابر کھائیتنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ مجھے اتنا پیچھا ہو گیا مجھے اتنا پیچھا ہمانے کے بعد ہی ملی ہے آج صبح انہوں نے ابھی پیس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم لوگ سٹیٹ اور سنٹرل گورنمنٹ کو ریپرسنٹ کریں گے فنڈس کے لئے اور انشاءاللہ فنڈس کے بعد اس کانفرنس کا ایسس ختم کریں گے انشاءاللہ خبرزی منگل کی صبح دار اسلام میں صدر مجلس بیارسر حسد الدین اویسی کی قیادت میں مجلسی ارکان مقننہ اور کارپوریٹرز کا اجلاس منقید ہوا جس میں میر کے عہدے کے لئے محمد ماجید حسین کے نام کو متفقہ طور پر خطیت دی گئی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر مجلس بیارسر حسد الدین اویسی نے ماجید حسین کے نام کو خاطیت دی جانے کا اعلان کیا اس مقید پر بیارسٹر اویسی نے کہا کہ اکیس سال کے طویل عرصے کے بعد مجلس کا میر بننے جا رہا ہے انہوں نے ماجید حسین کو سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا بیارسٹر اویسی نے کہا کہ میر کا عہدہ کسی بھی پارٹی سے بالتر ہوتا ہے بیارسٹر اویسی نے کہا کہ مجلس کے میر کی توجہ شہر میں ترقیاتی کاموں بردی مسائل اور سلکن کی توسی پر ہوگی انہوں نے کہا کہ ماجید حسین ایک نوجوان ہے اور وہ پوری محنت اور لگن سے اپنے عہدے کو ذمہ داری سے نبھائیں گے بیارسٹر اویسی نے سینئر کارپورٹر سے بھی نومن تقبہ میر کے ساتھ تاؤن کرنے کی ترقاظ کی مارے جو رکھنے بلدیا ہے ماجید سے ساتھ انہوں نے مہر کا امیدیار بلا ہے ننبس کی طرف سے اور کس سال کے لندے عرصے کے بعد لندے سے تو عاد المسلمین کا مہر حبریباد میں ملتا خبر جا رہا ہے اور ابھی ہماری عراقی میں بلدیا کی میٹن ہی ہے میں نے اسے کہا ہے کہ وہ تمام کو ساتھ لے کر کام کریں اور مہر کا یہ عوضہ ہوتا ہے وہ کسی پاتی سے بڑھ کر ہوتا ہے تو ہم امید کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے کوشش بھی ہوگی کہ ماجید سے ساتھ تمام پاتی کے عراقی نے بلدیا کو ساتھ لے کر کام کریں گے اور اس میں ہمارے تمام لوگوں کا فیاتی کا تاغن بھی ہوگا اور ہم امید کریں گے کہ شہر حضراباد میں تو ترخیاتی کام ہے اس کو آئر کیا جائے جو روڈ گرمی کا کام رکا رہا ہے آئر ہے سانیٹیشن کا کام رکا رہا ہے اس میں تیزی پیدا ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں جو بھی ہوگا انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر اکیو مرک کرا کام کریں گے اور میں امید کریں گے کہ وہ آئر نوجوان ہیں اچھا محنت کریں گے دن رات محنت کریں گے خلق کریں گے دیکھئے دیکھئے خضل صاحب یہ مندلیس پاٹی ہے وہاں پہ مزاج علق ہے وہاں پہ سنوچ علق ہے یہ سب برابر ہیں یقینل سینئر ہیں آپ کو آئر زمیداری ہیں ہی دارے سینئر جو باراتو نے بلدی آئے کہ وہ اس نوجوان کو ڈائٹ کریں ان کو بتایے کیسا کام کرنا کیونکہ یہ تمسیس نہیں ہے جی چیمسی ہمیں بہار ایریا ہے تو اس کے لئے سب کا جب تک کوپریشن نگو رہنگا خاص چار سے میڈیا کا پوچی ٹاپریشن نگو رہے ہیں تو مشکل ہے قائم کرنا ہے یہ میڈا رہنگا سن کو ہمارا بھیل کے خانچے ہیں یہ آج پل注لے رہا آپ کا قطب کو نہیں ہے یہ اس سے دیکھئے تو آپ کا بھی حلک نہیں نہیں اکتا quen رہنا شہر تو آپ کی حلک نہیں ہے نہیں سکھنے رہے کتا ہے اس میں گھنے رہے میں سکھنے رہے اسے کھا ہے وہ پل注ل میں آپ کا قطب محسوس کیا ہوگا انہوں نے بہت سے کام ہے سانیٹیشن کا کام ہے اور GHMC کیلئے فنانسز ہے فنانسز ٹھیک نہیں ہے فنانسز کنٹریف کرنا ضروری ہے سٹیٹ گوئرمنٹ کیا گیانا چاہیے GHMC کے رمیلیس کنٹریف کرنے کے لئے تو ایسا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ضرور ہیں بہتر جہاں تک شہر کی ترخی کا گانیہ ہے ایک میٹنگ پانچ اگر پڑا ہوا سب میں آکے مینے آدھے رستے کے تو یخیل ہے ہم شہر کو آر اچھا بنا سکتے آر اچھا بنا سکتے سارے دنیا دی کام ہے سنیٹیشن کے ہے سمنٹ روٹس کے ہے درسات کا وصلہ ہے یہ مقصرات کا ہے یہ بیسک چیزیں جس پر تروجہ دیں گے مجھے امید ہے کہ مہاری صاحب ضرور مہدت کریں اچھا پان کریں مہاری صاحب ضرور مہدت کریں اچھا پان کریں یہ فیصلہ کی جماعت کا اگر آپ کیوں نے چیز کریں تو آپ بلتے ہیں آپ کو یہ کنی پڑا ہے آپ کو یہ کنی پڑا ہے اندر پردیش کو جنگلتے حال ہے اس وقت یہ معاشی حالت کیتے بات سکتے ہو یا سیاسی مسئلے کے پر اس طرح سے ایک بڑا چالنج ہے نامنتخبہ میر محمد ماجید حسین نے انتخابی عمل مکمل ہونے کے فوری بعد آغا پورے میں واقع درگاہ حضرت آغا داوش شاہ صاحب ابو الالائی پہنچ کر فقر ملت مولانا عبدالوحید اویسی اور سالہ رم ملت سلطان صلی اللہ الدین اویسی مرہن کی مزاروں پر چادر گل چڑھائی بعد ذہنہ ماجید حسین نے درسلام پہنچ کر صدر مجلس بیارس سر عصد الدین اویسی سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ آدھا کیا ماجید حسین نے دفتر اعتماد پہنچ کر بنان الدین اویسی سے بھی ملاقات کی انہیں وہ جنوز کی شکل میں درگاہ یسفین پہنچے اور چادر گل پیش کی راستے میں کئی مخامات پر مجلسی کارکنوں کی جانب سے آتیش بازی کا مظہرہ کیا گیا 21 سال کے وقفے کے بعد جیچمسی کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا میر منتقب ہوا ہے اور صدر مجلس بارس سر عصد الدین اویسی نے ایک تعلیمی آفتہ 31 سالہ نجوان کو اہم عہدے کی ذمہ داری سوپی ہے اور مجلس کا میر بننے کے بعد شہر کے عوامے بھی کافی مسرد پائی جاتی ہے جیچمسی کے خصوص اجلاس میں مجلسی ارکان مقرنہ صدر احمد پاشا خاضی ممتاز احمد خان افسر خان موظم خان احمد بلالہ امیر حسن جعفری اور صدر الطاف حیدر رزوی بھی موجود تھے میر کا انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد ریاستی وزرہ رکھنے پارلیمنٹ انجن کمار یادو اور کارپوریٹرز کے علاوہ بلدی اہدداروں نے میر محمد ماجید حسین اور ڈیپٹی میر راج کمار کو مبارک بات پیش کی ڈیپٹی میر کا عہدہ پسماندہ طبقے سے تعلق اکنے والے شخص کو دے کر کانگریس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کانگریس پسماندہ طبقے کو اولین ترجیح دیتی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہیدرباد کی انچارج وزیر گیتا ریڈی نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ کانگریس کارپوریٹرز کی متفقہ رائے کے بعد کواری گوڑا کے کارپوریٹر راج کمار کا انتخاب آمان میں لائے گیا اس سے پہلے گاندی بون میں ایک اجلاس منقد کیا گیا جس میں شہر سے تعلق اکنے والے وزارہ اور ارکان اسمڈی کے علاوہ انگر اڈی کے انچارج وزیر سریدھر بابو اور کانگریس کارپوریٹرز نے شرکت کی وزیر اعلیٰ کرنکمار اڈی کی قیادت میں راجع و راہداری پروگرام کا جائزہ لیا گیا اس اجلاس میں وزیر امارات و شوارے وزیر سنت اور دیگر وزارہ کے علاوہ اعلیٰ احدہ داروں نے شرکت کی ذراعہ کی مطابق اجلاس میں قومی شہرہوں پر جاری پروڈیکٹس میں حائل رکاوٹوں جیسے آرازی کے حصول میں پیشانے والی دشواریوں کو دور کرنے کے بارے میں غور کیا گیا دوہزار بارہ تیرہ کا بجٹ حقائق پر مبنی ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر فیننس آنم رام نارہنڈڈی نے یہ بات کہی انہوں نے بتایا کہ محکوم فیننس کو شفاف اور جوابدہ بنانے کے لیے دوہزار بارہ تیرہ بجٹ کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں مختلف محکوم جات کے ساتھ جائزہ اجلاس لیا جائے گا رام نارہنڈڈی نے بتایا کہ اس بار محکوم جات سے آن لائن کے ذریعے منصوبہ جاتی اور غیر منصوبہ جاتی بجٹ کے عدد شمار حاصل کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ دوہزار بارہ تیرہ کا بجٹ بھی آن لائن دستیاب رہے گا ایرام نارہنڈڈی نے بتایا کہ اس نئے آن لائن نظام کو نافذ کرنے کے لیے مختلف محکوموں کے چھس سو پچاس ملازمین کو تربیت دی جا چکی ہے انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں محکوم ٹرانسپورٹ کے ساتھ منگل کو جائزہ اجلاس منخط کیا گیا جس میں حکومت کے جانب سے فراہم کی جانے والی سبسیڈیز اور دیگر بقائجات کی ادائیگی کے علاوہ آٹیسی اور ٹرانسپورٹ محکوموں کے جانب سے حاصل ہونے والے محاصل کا جائزہ لیا جائے گا وزیر منصوب نے بتایا کہ ایک لاکھ سولہ ہزار ملازمین کے اضافے اور نئی اسکیموں پر خرج کی جانے والی رقم کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ہی بجٹ کو قطعیت دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ ترقی اور بہبوت کو یقصان اہمیت دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ تخمینہ بجٹ کے علاوہ بھی ضرورت پڑھنے پر زائد اخراجات کو ایف آر بی ایم کے قواعد کی حدود میں رہتے ہوئے خرج کیا جائے گا وزیر منصوب نے بتایا کہ وسائل کی کمی کے باوجود بہبوت کے کاموں پر اثر پڑھنے نہیں دیا جائے گا بجٹ نے پھچپا جنس کو ناموز انسا گنے لگانی یا جائے گا bible یا جائے گھ contre موازل واس صورت لہذا چ birlikte وزیر آب پاسی صدرشن رڈی نے بتایا ہے کہ جون کے آخر تک تیس آب پاسی پروجیکٹس کو مکمل کر لیا جائے گا سیکیٹریٹ میں محکومے کی ڈائری اور کیلنڈر کی رسمیں اجرہ انجام دینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر آب پاسی نے بتایا کہ جلے اگنم کے ارتالیس پروجیکٹس کو جو ترجیح دی گئی تھی ان میں تیس پروجیکٹس کو جون تک مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ان پروجیکٹس میں تیلنگانہ میں پندرہ آندھرہ میں دس اور آئل سیما میں پانچ شامل ہیں وزیر محصوف نے بتایا کہ جاریہ سال آب پاسی پروجیکٹس پر زیادہ بجٹ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ تین ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کے فنڈز کانٹیکٹرز کو ادا کیے گئے ہیں اور مزید دو ہزار کروڑ کے لیے محکوم فائنانس منظوری کے لیے نمائندگی کی گئی ہے انرمہ امکنہ اسکیم میں غیر مستحق افراد کو مکانات فراہم کیے جا رہے ہیں ریاستی وزیر شنکر راہو نے ایک بار پھر سنسنی خیص الزام آرد کیا ہے سیکیٹریٹ میں محکومے کی ڈائری اور کیلنڈر کی رسمیں اجراء انجام دیتے ہوئے شنکر راہو نے کہا کہ ان کے حلقے میں ایک ہزار چھس سو بیس مکانات منظور ہوئے ہیں جس میں سے ایک ہزار پانچ سو اٹھاسی کے جو پٹے جاری کیے گئے ہیں ان میں چھس سو غیر مستحق افراد کو شامل کیا گیا ہے شنکر راہو نے بتایا کہ سلسلے میں انہوں نے محکوم مال کو بھی اطلاع دی ہے انہوں نے جگن کے اساساجات کی جاریت تحقیقات کے سلسلے میں وجہ سائی رنڈی کی گرفتاری پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی طور پر حکومت سے فائدہ اٹھانے والے ہر شخص کو گرفتار کیا جانا چاہیے وزیر سید ڈیال روینڈ رنڈی نے بھی میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جگن کے خلاف تحقیقات کے دوران جتنے نام سامنے آئے ہیں وہ تمام خصوروار ہیں کانگریس لیجسٹریچر پارٹی نے مشورہ دیا ہے کہ چنرواب اونیڈو کو شراب معاملے پر عوام سے جھوٹی ہمدردی کا ڈھونگ بند کر دینا چاہیے شیبرام رڈی اور رکن کانسل پدمراجو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شراب سنڈیکیٹ میں اسی فیصد دکانات کے مالکین تلگدشم قائدین ہیں اور زہریلی شراب کی تیاری اور فروخت میں بھی یہی قائدین ملوث رہے ہیں ان قائدین نے کہا کہ صدر تلگدشم کو چاہیے کہ وہ پہلے ان قائدین کو پارٹی سے برطرف کریں اور پھر انہیں کانگریس پر انگلی اٹھانے کا موقع رہے گا سیئل پی قائدین نے کہا کہ صدر پی سی سی کو شراب سنڈیکیٹ کا ڈان قرار دینے والے چنرواب اونیڈو نے اپنے دورے حکومت میں پولیس ٹیشن کے روبرو شراب فروخت کرنے کی اجازت دی تھی زہریلی شراب سے فرط ہونے والوں کو جب حکومت نے انسانی حمدردی کی بنیاد پر فیقس دو لاکھ روپے ایکس کریشیا دینے کا اعلان کیا تو یہ بھی چنرواب اونیڈو کو حضم نہیں ہوا ان قائدین نے چنرواب اونیڈو کو اورچھی حرکتیں چھوڑنے اور نچلی سطح کی سیاست سے گریس کرنے کا مشورہ دیا جگرم رہنڈڈی کو خوف زدہ کرنا کانگریس کی ضرورت نہیں ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اے آئی سی سیکریٹری پی صداکر اڈڈی نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ زیونی انتخاب کو سی بی آئی کی کارروائی سے جوڑنا باعث افسوس ہے صداکر اڈڈی نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور سی بی آئی ایک آزاد ادارہ ہے کانگریس نے کبھی اس ادارے کے کاموں میں مداخلت نہیں کی انہوں نے کہا کہ کانگریس زیونی انتخابات میں ترقی اور بیبوت کے کاموں کے ساتھ ہی عوام سے رجوع ہوگی جگرم رہنڈڈی کے غیر محسوب اساسوں کی تحقیخات کے سلسلے میں گرفتار جگرم کے قریبی ساتھی اور جگتی پبلکیشنز کے نائب صدر ویجے سائی رہنڈڈی کو سترہ جنوری تک کے لیے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے نامپلی کی سی بی آئی کے خصوصی عدالت میں ویجے سائی رہنڈڈی کو پیش کیا گیا تھا سی بی آئی نے عدالت سے ویجے سائی رہنڈڈی کو دو ہفتوں کی تحویل میں دینے کی درخواست کی تھی تاہم عدالت نے سی بی آئی کے درخواست پر سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے بی جے پی نے راجی ویوہ کرنالو پروگرام میں وزیرالہ کرنکوما رہنڈڈی کو کھلے مباحث کا چیلنج کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی ترجمان پرباکر نے کہا کہ حکومت راجی ویوہ کرنالو پروگرام کے تحت نوجوانوں کو دھوکہ دے رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اگر پروگرام کی ویب سائٹ کا مشاہدہ کیا جائے تو پانچ لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے درخواستیں داخل کی ہیں جبکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے کسی بھی امیدوار کو ملاقات کی فراہمی کا موقع نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی راجی ویوہ کرشری اسکیم کے تحت منصوبہ بندی کمیشن کو دس لاکھ ملاقاتیں فراہم کرنے کی مرکز کو ریپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں بھی کسی امیدوار کو ملازمت فراہم نہیں کی گئی پرباکر نے الزام لگایا کہ حکومت نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کے بہانے مرکز سے فنس حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تدکار اسکیم کے تحت ایس ایس ای امتحان کی فیز داخل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک ہزار روپے جرمانے کے ساتھ انیس جنواری تک توسیح کر دی گئی ہے ریگولر امیدواروں کے ساتھ ساتھ خانگی امیدوار بھی مارچ میں منقض ہونے والے ان امتحانات میں شرکت کے لیے فیز داخل کر سکتے ہیں ڈائریکٹر سرکاری امتحانات نے بتایا کہ مارچ میں منقض ہونے والے ایس ای امتحانات کے لیے ریجسٹریشن کروانے والے ہی ایڈوانس امیدوار میں اور جون میں منقض ہونے والے سپلیمنٹری امتحان میں شرکت کے اہل ہوں گے ایس ای ای امتحان کی فیز داخل کرنے کا یہ آخری موقع ہوگا روپ ٹرانسپورٹ اگارٹی کے جانب سے خون کی اتیہ کے کیمپس کا انخواد عمل میں آیا ٹرانسپورٹ کمیشنر حیدرباد پانڈو رنگاراؤ نے فور ٹی وی کو بتایا کہ یکم جنوری سے سات جنوری تک ترملگری ملک پیٹ سائبر آباد اور سکمل آباد کے علاوہ دوسرے روڈ ٹرانسپورٹ آفیسس میں سلسلہ وار خون کے اتیوں کے کیمپس منقض کیے جائیں گے انہوں نے سرپرستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اٹھارہ سال سے کم امر کے بچوں کو گاڑی چلانے سے منع کریں دیونی نگر کولونی واقعے اپل میں سڑکوں پر آلودہ پانی بہنے کی وجہ سے کئی بچے متاثر ہو گئے ہیں مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اس سلسلے میں محکم بلدیا سے شکایت بھی کی اور اس کے علاوہ مقامی رکنے پارلیمنٹ رکنے اسمبلی اور کورپیٹر سے بھی رجوع کیا لیکن کوئی حل نہیں نکل آیا انہوں نے مسئلے کی ایک سوئی کے لیے چند دنوں کی محلت دیتے ہوئے احتجاج کرنے کی دھمکی دی ہے ماہر دکنیات پروفیسر ڈاکٹر محمد علی اثر نے دکنی عدب کے محققین و محسنین کے تعارف اور خدمات سے متعلق ایک کتاب کی رسمی جران جام دی جو ڈاکٹر اسکری صفدہ نے تحریر کی ہے دکنی عدب کے محققین و محسنین ابتداء تحال کے نام سے شائع کی گئی یہ تحریر کی کتاب کا کاشا نے اثر میں عذرہ عمل میں آیا اس موقع پر ایک سازہ سی تقریب منقب کی گئی جس میں ڈاکٹر اسر اور ان کی اہلیہ محترمہ کے علاوہ صدر شعبہ اردو مولانا آزاد انیورسٹی ڈاکٹر نسیم الدین فریس اور دیگر مشاہر عدب نے شرکت کی حاجی محمد قاسم قریشی اور چھوٹے بھائی کا منگل کے دن عدیہ میں انتقال ہو گیا لاش بہت جلد حیدر آباد لائی جائے گی تفصیلات کے لیے فون نمبر نائن ایٹ فور ایٹ تری زیرو فور ڈبل ایٹ ون پر رب پیدا کیا جا سکتا ہے صدام کولونی واقع جہانوہ میں ایک پچاس سالہ شخص کا قتل کر دیا گیا فلک نمہ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ منگل کے دن دوپہر کے اوقات میں ایک شخص محبوب حسین کا قتل کر کے فرار ہو گیا پولیس نے مقام واقع پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور ایک کیس درش کر کے قاتل کی تلاش شروع کر دی ہے اڈا بڈا کے علاقے میں ایک شخص شک کی وجہ سے اپنی بیوی کا قتل کر کے فرار ہو گیا سرکل انسپیکٹر سنتوش کرن نے میڈیا کو بتایا کہ شیکھر اور گیتا کی شادی دس سال پہلے ہوئی تھی لیکن یہ دونوں گزشتہ چار مہینوں سے علاہدار رہ رہے تھے جس کی وجہ شیکھر کا گیتا پر شک کرنا بتائی جاتی ہے بتا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان قتل سے ایک روز پہلے ہی صلاح صفائی ہو گئی تھی چنانچہ پیر اور منگل کی درمیان شب شیکھر گیتا کے ساتھ ہی تھا اس دوران وہ اس کا گلہ دبا کر قتل کر کے فرار ہو گیا تو کارام گیٹ پولیس شیکھر کو تلاش کر رہی ہے ڈی سی پی سنٹرل زون کی ٹیم نے بشیرباق پر واقع ایک دکان میں انجام دی گئی سرخی کی واردات کے معاملے کو حل کرتے ہوئے تین عادی سارخوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ سنتوش نائک وی وکرم اور شیوہ نے گیار اکٹوبر کو بشیرباق پر واقع گریو ہاؤز نامی دکان میں داخل ہو کر چالیس لاکھ روپے نغدرخم اور ایک امریکی ریوالور کا سرخہ کر لیا تھا پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر تینوں سارخوں کو گرفتار کر لیا پولیس نے سارخوں کے خبزے سے امریکی ریوالور کے ارابعہ پچھتر ہزار روپے ضبط کر لیا ہے تینوں سارقین کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا اسمانی انیورسٹی پولیس نے رہزنوں کی تین رکنی ٹولی کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے تیس دیسمبر کو ایک تاجر کی آنکھوں میں مرچ پاورڈر ڈال کر دس لاکھ چوپن ہزار روپے لوٹ لیا تھے پولیس نے بتایا کہ فرطنگر کا نینے والا اتھر حسین وٹیپلی کا لائیخ اور چھاؤنی کا امران خان پرتائیش زندگی گزارنے کے لیے جرائے میں مبتلا ہوئے اور ان تینوں نے خانگی کمپنی کے ڈسٹیبیوٹر وی مولی دھر راو کو نشانہ بنایا اور چند روز تک ان کا پیچھا کرنے کے بعد تیس دسمبر کی شام تارناکہ میں رہزنی کی واردات انجام دی پولیس نے تینوں کو گرفتار کر کے نو لاکھ اکسٹھ ہزار روپے ضبط کیے اور انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا رام جنرل پورا میں ایک نومولود لڑکی کو کچھلے کی کنڈی میں پھینک دیا گیا مقامی افراد نے صبح کنڈی میں لڑکی کی لاش دیکھ کر پولیس کو متعلق کیا پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شاید لڑکی ہونے کی وجہ سے اسے پھینک دیا گیا ہوگا یا پھر وہ کسی کی ناجائز اولاد بھی ہو سکتی ہے پولیس سے لڑکی کے والدین کا پتا چلانے کے لیے مقامی دواخانوں کے ریکارڈز کی جانچ کر رہی ہے جو بلیس پولیس کو فٹ بات پر ایک شخص کی لاش ملی ہے ای سی پی شنکر ریڈی نے بتایا کہ منگل کی صبح روڈ نمبر 78 کے فٹ بات پر نامعلوم شخص کی لاش تھیلے میں پڑی ہوئی پائی گئے جس کی عمر قریب 35 سال بتائی جاتی ہے انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ شاید مقتول کا کسی اور جگہ گلہ دبا کر ختل کیا گیا اور لاش کو فٹ بات پر لا کر چھوڑ دیا گیا جو بلیس پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمان عدوہ خانے منتخل کر دیا ہے اور آخر میں ایک بار پھر دیکھیں گے احمد نگر ڈیویزن کے مجلسی کورپریٹر محمد ماجد حسین حیدرپاد کے نئے میر کانگریس کورپریٹر راج کمار کا ڈیپیٹی میر کی حیثیت سے انتخاب اندرمہ اسکیم نے غور مستقف افراد کو مکانات کی فراہمی ریاستی وزیر شنکر راو کا ایک اور سنسنی خیز الزام ایک ہزاروں کے جرمانے کے ساتھ اسے سی امتحان کی فیض داخل کرنے کی آخری تاریخ میں انیس جینوری تک توسیل اور صدام کولونی جہانوہ میں ایک پچاس سالہ شخص کا قتل دن دہارے کا روائی یہ خبر نامہ یہی پر اختتام کو پہنچتا ہے اجازت دیجئے لافظ